بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشت کر بائیو آج کی ویڈیو میں آپ کو کپ پاس کی ایک اور ورائیٹی جسے شاک کہر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ورائیٹی گورنمیٹ آف پاکستان سے اپروف دیانی منظور شدہ ورائیٹی ہے اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور کاشت کر بائیو کو یہ ورائیٹی کیوں کاشت کرنی چاہیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ لے گینا اگر چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بڈن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے کاشت کر بائیو جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں ٹاسکو ایف ایچ نو سو ایک ورائیٹی کے فیلڈ آپ کو دکھایا تھا اسی طرح آج اس ویڈیو میں میں آپ کو شاکار ورائیٹی کا فیلڈ دکھاؤں گا اس کی کیا کیا خوبیوں ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کاشت کر بائیو سب سے پہلے بات کی جائے ترمینیشن یعنی اگاو نائنٹی پرسن سے بھی زیادہ ہے یعنی آپ کو دوبارہ بیج لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی اور دوسری بات اس میں فول اور ٹینڈو میں کیرا نہیں لگتا یعنی فلاور شیڈنگ نہیں ہوتی فول اور ٹینڈے نہیں گرتے اور الٹی میٹ آپ کی پیداوار بڑھ جاتی ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فول اور ٹینڈے ایک گچھوں کی فارم کی شکل یعنی تبتیب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اس ورائیٹی سے کسان بہت اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس ورائیٹی میں ٹینڈوں کا سائز بھی باقی دوسری ورائیٹیوں نسبت بہت بڑا ہوتا ہے تیسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ یعنی وارٹر اسٹریس یعنی پانی کی کمی برداشت کرنے کی اچھی صلاحیت بھی موجود ہے آپ اگر بیس دن کے بعد بھی پانی دیں تو کپاس کے پودوں کی گروت اچھی ہی رہتی ہے ان پر کوئی خاص افیکٹ نہیں ہوتا اس کے علاوہ اس ورائیٹی میں دوسری لوکل ورائیٹیوں کی نسبت کیڑوں اور بیماریوں کا حملہ بھی بہت کم ہوتا ہے اور اہم بات آپ اس ورائیٹی میں زیادہ پیداوار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پودوں کے درمیان میں مناسب حاصلہ لازمی ہے کیونکہ پودا بہت زیادہ گناہ اور سائز میں لمبا بھی ہوتا ہے اور بیماریوں اور کیڑوں کے حملے کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں اسی لئے کسان بائیوں سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی ورائیٹی کاشت کریں تو دو سے تین یا زیادہ سے زیادہ جتنی ورائیٹیز کے ٹائز لگائیں گے تو اگلے سال آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ورائیٹی نے زیادہ اچھا ریزلٹ دیا اور کن ورائیٹیوں میں کیڑوں اور بیماریوں کا حملہ کم ہوا تو وہ ورائیٹی کاشت کریں مزید ویڈیو کے لئے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ